محمد اللہ رب العالمين اس میں مضمون وہی ہے بنیادی مقدمات پر تاریخ کی استدلال کیا جا رہا ہے پہلے سیدنا نوح کی سرگزشت سنائی گئی اب حود علیہ السلام کی داستان سنائی آ رہی ہے ان کی دعوت اس آیت میں بیان ہوئی ہے انہوں نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف پلٹو یہ استغفار اور توبہ کیا چیز ہے اس کی پدا کیا ہے اس کی انتہا کیا ہے اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں انہوں نے مزید یہ فرمایا کہ اگر تم استغفار کرتے ہو اور اللہ کی طرف پلٹ آتے ہو تو یرسل السما علیکم مدرارا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تم پر چھاجوں میں برسائے گا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ تم مجرم ہو کر رو گردانی نہ کرو یہ رسولوں کے بارے میں جو سنتِ الٰہی ہے اس کے مصبت پہلو کو پیغمبر نے نمائع کر دیا ہے میں یہ ارس کر چکا ہوں کہ یہاں ساری مثالیں اس بات کی پیش کی جا رہی ہیں کہ اللہ کے رسولوں کی بیست کے بعد زمین پر اللہ کی عدالت لگتی ہے اس میں ایک طرف تو منکرین کو یہ وعید سنائی جاتی ہے کہ اپنی روش سے باز نہیں آوگے مقابرت اختیار کروگے زد کر وعیہ اختیار کروگے تو نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی دنیا میں عذاب شروع ہو جائے گا دنیا میں بھی صدا دی جائے گی اور جس طرح کے دوسری جگہوں پر وضاحت فرما دی ہے برزخ میں بھی یہی سزا جاری رہے گی اور پھر قیامت میں یردونا الہ اشد الازاب سخترین عذاب میں لوٹا دی جاؤ یہ منکرین جو اللہ کے رسولوں کے برائے راس مخاتبین ہوئے جن کی زندگی میں جن کے درمیان اللہ کے رسولوں کی بیست ہوئی ان کو بتایا گیا اس کے مقابل میں جو لوگ ایمان لے آئے جو ان کی دعوت کو قبول کر لے ان کے زمانے میں انہیں اللہ تعالیٰ اپنی انعیت اپنے فضل کی بشارت دیتے ہیں اور یہ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے اور دوسرے مقامات سے بھی کہ یہ فضل و انعیت رسک کی فراوانی کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور سیاسی قوت کے حاصل ہونے کی صورت میں بھی ہوتا ہے یعنی دونوں نتیجے نکلتے ہیں سیاست میں بھی اور معیشت میں بھی پہلی چیز کو اس طرح بیان کیا کہ یہ ایک خوبصورت تعبیر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں برسیں گی فصلیں ہوں گی تو خوشحالی کا دور دورہ ہو جائے گا یہ ہمیں معلوم ہے کہ قدیم زمانوں میں ایک لمبے عرصے تک لوگوں کی معیشت کا انحصار زرعی تمدن ہی میں رہا ہے اور زرعی تمدن میں سب کچھ اسی پر تھا کہ کیا بویا ہے کیا کٹا ہے کیا فصل ہوئی ہے اسی پر خوشحالی کا انحصار تھا اسی کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوتا تھا اس سے شہر بنتے امارتیں تعمیر ہوتیں اور بادشاہ لوگ بھی اپنے لیے بہت کچھ ایش اشرت کا سامان پیدا کر لیتے تھے تو فرمایا کہ وہ تم پر چھاجوں میں برسائے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت برستی ہے اور جو زمین کے خزانوں کو باہر لے آتی ہے زمین میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے کہ وہ سبزہ اگاتی ہے پھل اگاتی ہے فصلیں اگاتی ہے یہی چیز ایک لمبے عرصے تک معیشت کی بنیاد رہی ہے پھر آہستہ آہستہ انسان جب مزید نیچے گیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس میں مادنیات کے بھی بڑے غیر معمولی ذخائر ہیں اور وہ خزانے بھی چھپے ہوئے ہیں کہ جو آنے والے ادوار کے لیے چھپا کر رکھے گئے ہیں تو یہاں چونکہ زمانہ وہ ہے جس میں ابھی انسان ذریعی تمدن ہی میں داخل ہوا ہے تو اس لیے صرف میں کا ذکر کیا اور ایک علامت کے طور پر بتایا لیکن سیاسی قوت بہرحال اس زمانے میں بھی قوموں کو حاصل ہوتی تھی قبیلے اپنی افرادی قوت کی بنیاد پر غلبہ پا لیتے تھے اور اس میں بڑی قومیں بھی اس زمانے تک وجود میں آ چکی تھی تو فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّتٍ الٰا قُوَّتِكُمْ یعنی اس وقت بھی تم کو ایک نوئیت کی قوت حاصل ہے غلبہ حاصل ہے لیکن وہ تمہاری قوت میں اس سے کہیں زیادہ اضافہ کر دے گا مزید قوت اتا فرمائے گا لہٰذا مجرم ہو کر روح گردانی نہ کرو یہ میں نے اس پر آشیہ لکھا ہے یہ رسولوں کی دعوت پر اجتماعی توبہ کی برکتیں ہیں یعنی اگر کوئی فرد توبہ کرتا ہے رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے بالکل الک قانون ہے اللہ تعالی یہاں رحمت بھی فرماتے ہیں اور بعض وقات صبر کے امتحان میں بھی ڈال دیتے ہیں وہاں اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا جتنے وعدے ہیں وہ فرد کے ساتھ آخرت کے لحاظ سے قیامت میں جب لوگ اٹھیں گے تو وہاں ان کے لیے ان کی توبہ کے سلے میں یا ان کے صبر کے سلے میں یا ان کی شکر گزاری کے سلے میں اللہ تعالی اپنی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا قومی حیثیت سے البتہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس طرح رسولوں کی بیست کے بعد قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے اگر وہ منکر ہو جائیں اسی طرح قوموں کے لیے قوت شوقت اور پادشاہی کے دروازے بھی کھلتے ہیں تو یہ اس کو بیان کیا ہے یہ رسولوں کی دعوت پر اجتماعی توبہ کی برکتیں ہیں جو قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی بیان ہوئی ہیں یعنی رزق و فضل اور سیاسی قوت میں اضافہ جس کے لیے اللہ تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتے اور توبہ کرنے والوں کے لیے زمین پر اقتدار اور تمکن کے راستے ہمبار کر دیتے یہ دونوں چیزیں تاریخ میں ہوتی رہی ہیں بنی اسرائیل سے بھی جگہ جگہ اسی کا وعدہ کیا گیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی جس طرح منکرین کو مشرقین عرب کو اہل کتاب کو یہ بتایا گیا کہ تم عذاب کو دعوت دے رہے ہو اسی طرح سے ایمان والوں کو یہ کہا گیا اللہ 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 نے وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ کہ سرزمین کی بادشاہ دے دی جائے یہ وعدے ہمیشہ سے رسولوں کے ساتھ رہے ہیں پنچہ سورہ نور میں صحابہ کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا اس کو اس طرح بیان کیا اور کہا کہ امن کی حالت میں تبدیل کر دوں گا خوف کی حالت ختم کر دوں گا زمین میں تمکن اطاع کروں گا چنانچہ لفظ بلفظ یہ وعدہ جو سورہ نور میں کیا گیا تھا یہ پورا ہو گیا تو مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو جب یہ دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب دیا اے ہوت تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر تو آئے نہیں یعنی بات نہیں بنا رہے دعوت دے رہے ہو پیغام سنا رہے ہو مستقبل کے بارے میں کچھ وعدے کر رہے ہو کچھ وعدے سنا رہے ہو کوئی کھلی نشانی ایسی لے کر آؤ جس سے واضح ہو جائے کہ تم خدای کی طرف سے آئے ہو تمہاری بات سنیں بھی تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر تو آئے نہیں پہلی بات انہوں نے یہ کہ یعنی کوئی ایسا حصی موجزہ جو فیصلہ کن ہو جائے فیصلہ کن ہو جائے یعنی جو اللہ تعالی موجزات بھی عطا کرتے ہیں ان میں بھی یہ درجے میں کشف حجاب نہیں ہوتا اور وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ امتحان اٹھا تو نہیں دیا جاتا تاہم موجزے بھی اللہ تعالی نے دکھائے جیسے کہ حضرت موسیٰ کے موجزات قرآن میں بیان ہوئے ہیں مسیح علیہ السلام کے موجزات کا تو خیر مقصدی بلکل الگ تھا ایک پیغمبروں کو ماننے والی قوم کو سزا دینے کا فیصلہ کرنا ہے تو آخری درجے میں چیز واضح ہو جائے اللہ تعالی نے اس کے جواب میں کیا کہا وہ ہم دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے پہلی بات کے کہی کہ تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی تو لے کر نہیں آئے ایسا کوئی حصی موجزہ تم نے ہم میں نہیں دکھایا جو بلکل فیصلہ کن ہو جائے جس سے ہجاب اٹھ جائے جس کے بعد کوئی سوال باقی نہ یہ تو اور ادھر ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ محض تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں یعنی یہ محض بات نہیں ہے جس کی سامنے رکھ کر ہم تمہاری بات مان لیں یہ خیال نہ کرو اگر کوئی غیر معمولی صورت ہوئی تو ہم غور کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا مذہب ہے ہماری روایت ہے ہماری ثقافت ہے ہمارے ہاں ایک تہذیب وجود میں آ چکی ہے یہ ہمارے معبود ان کے مندر بنے ہوئے ہیں ہم ان کو پوچھتے ہیں ہمارے بادسویہ بھی اپنے آپ کو اور ہمارے رہنما اور قائد بھی اپنے آپ کو انہی معبودوں کا اتار سمجھتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری محض باتوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیں ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ محض تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ تمہاری بات ماننے والے یعنی انہوں نے صاف صاف یہ جواب دے دیا کہ ہمارے لیے جو دعوت تم لے کے آئے ہو یہ توحید کی دعوت اس کے بارے میں تو سمجھ لو کہ اس کے مانے جانے کا کوئی امکان نہیں یہ ہم پہلے ہی مرلے میں تمہیں بتا دیتے ہیں اگر کوئی غور کرنے کی بات بھی ہو سکتی ہے تو اس وقت ہوگی جبکہ یہ پردہ اٹھا کے کوئی حقیقت دکھاؤ ورنہ ہم سے کوئی توقع نہ کرو ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے یعنی یہ جو تم قوم کے اندر سے اٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہو پوری قوم سے دشمنی مول رہے ہو اپنے آپ کو بھی اس خطرے میں ڈال رہے ہو اور معلوم نہیں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ہمارا خیال تو یہ ہے کہ یہ کوئی نبوت بغیرہ نہیں ہے نہ کوئی وحیو الہام کی بات ہے ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو انہی کی کوئی مار پڑی ہے جو اس طرح کے جنات الہام کرنا پشروع ہوگا ہے تمہارے اوپر اور کچھ نہیں ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے ان نقول اللہ ترہ کا باز وعالیہتنا بسو کال انی اشد اللہ وشدو انی بری ممہ تشکون حود نے کہا میں خدا کو گوا ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گوا رہو کہ جنہیں تم خدا کے شریک بناتے ہو میں ان سے بالکل بری انہوں نے بھی جواب میں صاف صاف طریقے سے بتا دیا کہ میں ایک تعوت لے کے آیا ہوں اور پورے شعور کے ساتھ لے کے آیا ہوں میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینا پر ہوں اس لیے اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہو تو میں بھی صاف صاف تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جنہیں تم خدا کے شریک بناتے ہو میں ان سے بالکل بری اس پر میں نے حاشہ لکھا ہے ان لوگوں کی بات کیونکہ انتہائی بہودہ تھی اس لیے حود علیہ السلام کی غیرت توحید بڑک اٹھی ہے اور انہوں نے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ شرک سے برات کا اعلان کر دیا ہے اوپر جو بات انہوں نے کی تھی وہ بات کسی لحاظ سے بھی کسی معقول انسان کو نہیں کرنی چاہیے یعنی اگر کوئی دعوت کوئی پیغام کوئی نظریہ آپ کے سامنے آیا ہے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تجزیہ کیا جائیں اس کی تحلیل کی جائیں اس پر سوالات اٹھائے جائیں یہ سب چیزیں معقولیت پر ببنی ہیں انسانوں سے اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے اور دنیا کا علم بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ زندگی کے معاملات میں یہ تو صحیح ہے کہ ہر آدمی محقق نہیں بن جاتا لیکن کھلے دل کے ساتھ ہر چیز پر اپنے ہر عقیدے پر اپنے ہر نظریے پر ہر زوم پر تنقید سننے کیلئے تیار رہے ہیں تنقید ہے جو انسان کو اصلاح کے راستے پر گامزن رکھتی ہے اور یہ تنقید ہے جو علم میں ترقی کا باعث بنتی ہے دنیا میں کسی بڑی سے بڑی چیز کو بھی جب لوگ ماننا شروع کرتے ہیں تو اس سے مذہبی فکر وجود میں آتا ہے مذہب تو اللہ کے پیغمبروں کی دعوت ہے وہ اس کو بے کم و کاس پیش کر کے چلے جاتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو انسانی فہم داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں مذہبی فکر وجود میں آتا ہے مذہبی فکر ایک انسانی عمل ہے اور جب یہ انسانی عمل ہے تو یہ بھی جس طرح باقی دنیا کے علوم مسلسل ٹرٹسزم کا تنقید کا تقاضی کرتے ہیں یہ بھی اسی کا تقاضی کرتا ہے یعنی اس کو چھاننے پھٹکنے کا کام جاری رہنا چاہیے اور لوگوں کی تربیت بھی یہی ہونا چاہیے یہ ایک بالکل غلط خیال ہے کہ اگر لوگوں کو تنقید کا راستہ دکھا دیا جائے تو عام لوگ تو بالکل منتشر ہو کے رہ جائیں گے یہ واقعہ ہے کہ اس معاملے میں یہ جو چھوئی موئی کا رویہ ہے اس نے لوگوں کو انتشار میں مبتلا کر دیا ہے ورنہ دنیا میں دوسرے علوم کو دیکھ لیجئے وہ مسلسل پچھلے تین چار سو سال سے نئے نئے پہلو تخلیق کرتے جا رہے ہیں اور عام آدمی کو بھی دیکھئے تو وہ نئی معلومات کے ساتھ اور نئی ایجادات کے ساتھ اور نئے نتائج ساتھ اڈجسٹ کرتا جنا جاتا ہے تو مذہبی فکر میں بھی اس سے کوئی مختلف بات نہیں ہوتی ہم چونکہ اس کو حبہ بنا دیتے ہیں تو اس لیے ایک خوف کی قیفیت تاری ہو جاتی ہے ورنہ اگر لوگوں کی تربیت یہ کی جائے تو تنقید کا ماحول تنقید کو برے معنی میں نہ لیجئے یعنی چیزوں کا کرٹیکل انیلسز ہوتا رہنا چاہیے اس سے علم آگے بڑھتا ہے اس سے خود اپنے ایمان میں قوت آتی ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبروں کی دعوت میں اور انسان کے فکر میں کیا فرق ہوتا ہے یہ چیز بھی واضح رہتی ہے تو خیر انہوں نے جواب دے دیا اور یہ کہا کہ میں تو بالکل بری ہوں پھر آگے دیکھئے تو اسی بنا پر انہیں چیلنج بھی کر دیا ہے کہ تم اور تمہارے معبود میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ خدا پر سچا ایمان کیا ہوتا ہے اور میں کس کے بروسے پر توحید کی یہ دعوت لے کر اٹھا ہوں انہوں نے چونکہ یہ کہا تھا کہ ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ایک طرح کی غیرت پیدا کی ہے اور سیدنا ہود نے پہلے تو شرک سے برات کا اظہار کیا اور اس کے بعد ایک مزید بات کہی اور یہ فرمایا کہ انی بریوں ممات الشکون من دونہی فقیدونی جمیئن سمہ لا تنظرون سو تم سب مل کر جس طرح چاہو میرے خلاف چالیں چلو پھر مجھے ذرا محلت نہ دو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے اپنے اور تمہارے پروردگار پر انی توکل تو اللہ ربی وربکم تو یہ گویا انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھ پر مار پڑی ہے تو اب سب مل کے اور کچھ مار پڑھنے کا بندوبست بھی کر لو جو کچھ حمت آزمانی یا آزمالو میں نے توحید کو مانا ہے تو اپنے پروردگار پر بھروسہ کر کے مانا ہے وہ میری حفاظت کرے گا مجھے تم محلت نہ دو اور جو کرنا ہے کر ڈالو انی توکل تو اللہ ربی وربکم ما من دابت اللہ وآخذن بناسیت ہا ہر جاندار کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں یعنی کوئی چیز بھی میرے پروردگار کی گریفت سے باہر نہیں ہے وہ اگر کسی کو یا ہم محلت دیتا ہے یا غلط چیزوں کو بھی موقع دے دیتا ہے تو وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ دنیا محال کے قانون پر بنی ہے اس میں محلت ملتی ہے اور بڑے سے بڑے شر کو بھی ملتی ہے یہاں تک کہ ابلیس نے جب کہا کہ میرے مشن کو قیامت تک محلت دے دی جائے تو اسے بھی دے دی گئی تو محلت ملتی ہے یہاں پر لیکن میرا رب آخری فیصلہ وہی کرنے والا ہے ہر جاندار کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں یہ چوٹی سے براد ہوتے ہیں یہ ماتھے کے بال یعنی مطلب یہ ہے کہ گویا کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے یہ بہت پرانی تعبیر ہے اور دنیا کی کئی زبانوں میں اسی طرح ہے مَا مِن دَابَتِنِ اللَّهُ آخذم بِنَاسِجَتِهَا ہر جاندار کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں ہے اِنَّ رَبِّ الَا سِرَاطِم مُسْتَقِيم اس جملے کی تو داد نہیں دی جا سکتی میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے یعنی میرے مالک کو ڈھونڈنے کے لیے نہ کوئی کجپیت چاہیے نہ مندروں کے راستے چاہیے نہ برامنوں کا توصل چاہیے وہ تو سیدھی شعرہ پر اپنا گھر بنا کے بٹھا ہوگا اس لیے میں جب چاہوں گا میں جب اس کی طرف جاؤں گا تو میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں پہلے لکھا یعنی اس کی معرفت کے لیے کجپیت کے راستوں سے گزرنے اور اس کی بارگاہ تک رسائی کے لیے واسطے اور وسیلے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں وہ بالکل سیدھی راہ پر یعنی ادھر ادھر سے ہو کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے بس مجھے سیدھی راہ کو اختیار کرنا ہوتا پھر وہ میرے سامنے ہے میں اس کو پا لیتا ہوں اکل و فطرت اسے برائے راست پہچانتی ہے اور آدمی دل کی سچائی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ بالکل سیدھی راہ پر اس کے سامنے موجود ہوتا ہے یعنی اس کو تلاش کرنے کے لیے دائیں بائیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی نہ اس کے لیے مراقبوں کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے کہیں کسی کھو میں جا کر بیٹھنے کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے گیا کے جنگل میں دھیان کرنے کی ضرورت ہے بس سیدھی راہ کو تلاش کرو اور پھر اس راستے پر چل پڑو وہ اس راہ پر ہے اس کا گھر اس لیے میرا پروردگار تو بالکل سیدھی راہ پر ہے اس پر بھی اراز کر رہے ہو یعنی میں نے تو سیدھی سیدھی بات کر دی اس پر بھی مو موڑ رہے ہو اراز کر رہے ہو تو سن لو میں نے پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اب میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اقتدار کا مالک بنائے گا اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے پیچھے انہوں نے کیا کہا تھا مال جاؤ گے تو آسمان چھاجو می برسائے گا اور تمہاری اس پر مزید اضافہ کر دی گا یعنی یہاں تمہیں تمکن اقتدار قوت غلبہ حاصل ہوگا یہاں پر اب جب قوم نے انکار کر دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جانتے ہو کیا ہوگا یہ جگہ جس میں تم رہ رہے ہو یہ تمہارا ملک اور تمہارا یہ علاقہ یہ تم سے خالی کرا لیے جائے یہاں کوئی نہیں بسے گا تم میں سے اور تمہاری جگہ پھر دوسرے آ کر اقتدار کے مالک ہوگی اب میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اقتدار کا مالک بنائے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے اس کی وضاحت میں میں نے لکھ ہے مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ عذاب استی سال آئے گا تمہاری جڑ کاٹ دی جائے گی اور کوئی دوسری قوم تمہاری جگہ لینے کے لئے اٹھے گی اپنی تمام قوت و شوقت کے باوجود تم خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے اس لیے صاف صاف طریقے سے سن لو اب کیا ہونے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو تمہارے کیا کرتوت ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اب تمہیں کس انجام کو پہنچنا ہے تو انہوں نے صاف صاف طریقے سے جب قوم نے انکار کر دیا ہے تو اس کو متنبع کر دیا یہ اسلوب بلعموم پیغمبر آخری مرحلے میں اختیار کرتے ہیں ان صورتوں میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چونکہ اطمام حجت کے مرحلے کی صورتیں مکہ کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہیں تو اس لیے اس میں دعوت کا یہ پہلو پیغمبروں کی داستان بھی اب سنائی جاتی ہے کہ انہوں نے آخر میں پھر کیا کہا یہ بہت نمائیہ ہو جاتا ہے وہ ارشاد ہوا کہ جب ہمارا فیصلہ صادر ہو گیا یعنی وہ عدالت جو پیغمبروں کے رسولوں کی بیست کے بعد لگتی ہے جب اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا جب ہمارا فیصلہ صادر ہو گیا تو ہم نے ہوت کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی یعنی اگر قوم ایمان لاتی دعوت کو قبول کرتی تو غلبہ تمکن اقتدار معیشت اور معاشرت میں ترقی سب ملتا لیکن اگر ایسا نہیں چند لوگ ہیں وہی ماننے والے ہیں تو بس ان کے لیے پھر نجات ہے اپنی رحمت سے نجات دی اور اس طرح ایک نہائیت سخت عذاب سے انہیں بچا لیا یعنی جو کچھ ہوا پھر قوم ہوت کے ساتھ وہ کوئی معمولی درجہ کا عذاب نہیں تھا اس کی تفصیلات دوسری جگوں پر بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہوت پر بھی انعیت کی اور واللزین آمنوا ماہو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان پر بھی انعیت فرمائی اور ان کو اپنی رحمت سے نجات دی میں لکھا سے معلوم ہوتا ہے یعنی مختلف قوموں پر جو عذاب آئے ہیں ان میں یہ تو صاف باضح ہے کہ ہوا کے اور بادلوں کے تصرفات نے کام کیا ہے زیادہ تر لیکن صورتیں مختلف ہو گئی ہیں قرآن میں اس کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ سرما کے بادل راد و برک کے ساتھ نمودار ہوئے چنانچہ بعض قوموں کے بارے میں یہ آتا ہے اور آگے بھی آئے گا کہ جب وہ بادل امٹ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اب تو کھیتیاں سہراب ہوں گی تو اس موقع کے اوپر پیغمبر نے کہا کہ ظالم ہو یہ بادل وہ بادل نہیں ہیں یہ کچھ اور لے کر آئے ہیں سرما کے بادل راد و برک کے ساتھ نمودار ہوئے اور بادے سرسر آندھی اور طوفان بن کر پوری بستی پر ٹوٹ پڑی یہاں تک کہ ہر چیز فنا ہو گئی اس میں بعض جگہوں پر بھی بتایا ہے یام اس وقت تک ختم نہیں ہوئے جب تک ایک ایک شخص نظر نہیں ہو گیا مختلف جگہوں پر اس کی تفصیلات ہیں تو فرمایا کہ ہم نے انہیں بچا لیا وَتِلْكَعَاد فرمایا یہ تھے آد یہ عربوں کے قدیم ترین اقوام میں سے اور ایک لحاظ سے گویا ان کے آباں تو کہا کہ وَتِلْكَعَاد یہ تھے آد جہدوبِ آیاتِ ربِّهِم انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا یعنی جب اللہ کے پیغمبروں نے آ کر اللہ کی آیتیں انہیں سنائیں تو انہوں نے انکار کر دیا جہدوبِ آیاتِ ربِّهِم اس میں بھی دیکھئے لفظ جہدہ استعمال ہوا ہے یعنی جانتے بوچتے اسرار کے ساتھ سرکشی اور ہٹترمی کے ساتھ انکار کر دیا جہدوبِ آیاتِ ربِّهِم وَعَسَوْ رُسَلَا اور اس کے رسولوں کی بات نہیں مانی وَتَّبَوْ أَمْرَا قُلْ لِجَبَّارِنْ عَنِیدِ اور ہر جببار اور سرکش دشمنِ حق کے معاملے کی پیروی کرتے رہے جس طرح کہ رسول اللہ کی سرگزشت میں جب ہم آخر میں پہنچیں گے قرآن کے تو قریش کی لیڈرشپ اور اس کے ساتھ ان کے سرخیل کی احسیت سے ابو لہب نمائی ہو جائے گا تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قوموں کے اندر ان کو آخری انجام تک پہنچانے کے لیے ان کی رہنمائی کرتے ہیں وَتَّبُوْ أَمْرَا قُلْ لَجَبَّارِنْ عَنِیدِ یہ بتایا ہے کہ یہ جببار اور سرکش دشمنِ حق ہوتے ہیں جن کی پیروی کرتے ہیں رسولوں کی بات نہیں مانی اس پر حاشیہ ہے ان کی طرف اگرچہ ایک ہی رسول کی بیست ہوئی تھی یعنی آدھ کی طرف سیدنا ہود آئے تھے لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی قرآن کے الفاظ ہیں وَاسَوْ رُسُلَ انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی ان کی طرف اگرچہ ایک ہی رسول کی بیست ہوئی تھی مگر کوئی بھی یہ رسول کوئی رسول بھی یہ دعوت ان کے سامنے پیش کرتا اس کے ساتھ وہ یہی کرتے یعنی اصل چیز ایک رسول نہیں ہے اصل چیز وہ دعوت ہے اس لیے ایک رسول کی نافرمانی کو تمام رسولوں کی نافرمانی قرار دیا ہے یہی اس وقت بھی ہے یعنی جب ہم اللہ کی ایک پیغمبر کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو اصل میں تمام پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں اور جب ایک کو مانتے ہیں تو لازم ہے کہ سب کو بھی ساتھ مانا جائے یہاں بھی اسی اسلوب کو ملہوز رکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انہوں نے یہ کیا پھر کیا ہوا وَأُطْبِعُ فِي هَذِئِ الدُّنْيَا لَانَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ عَلَا بَوْدَلْ لِي عَادٍ قَوْمِ حُودٍ سن لو آخر کار اس دنیا بھی ان کے پیچھے لانت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی سن لو آدھ نے اپنے پروردگار سے کفر کیا سن لو کہ آدھ دُدھکار دیئے گئے حود کی قوم کے لو اصل میں یہ جو آخری تفسریں ہیں ان قوموں پر یہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ شیبتنی حود وَأَخَوَاتُوهَ یہ حود اور اس کے ساتھ کی صورتوں نے مجھے بڑا کر دیا اس لیے کہ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ آخری مرحلہ ہے اور اب شاید میری قوم کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے آپ کو سخت تشویش بھی رہتی تھی اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم کے بعد آخر میں یہی کہا ہے اور یہ بھی کیا الفاظ ہیں اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لانت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی سن لو آدھ نے اپنے پروردگار سے کفر کیا سن لو کہ آدھ بدکار دیئے گئے حود کی قوم کے لو موسیقی بھی موسیقی